آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈون آف پنجاب میں پنجاب کی تحصیل حکیمہ آباد کی ایک فیمیل اشتہاری شمسہ کھوکھر کے بارے میں بتاؤں گا جو آج بھی پولیس کو انتہائی مطلوب ہے اس کے سر پر ساٹھ لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کی گئی ہے اس کی دشمنی اپنے ہی خاندان میں اپنے تایا کے ساتھ ہے جو اس وقت بھی ایم پی اے ہے جس کا نام مسعود کھوکھر ہے شمسہ کھوکھر نے اس دشمنی میں گیارہ سے زائد لوگوں کو اپنے بھائیوں اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ٹھکانے لگایا دونوں گروپوں کے اب تک تیس سے زائد لوگ ایک دوسرے گروپ کا نشانہ بن چکے ہیں یہ تمام تفصیلات نو نومبر دو ہزار چودہ کی جنگ اخبار سے لی گئی ہے دوستو مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ایک بھائی جو بہت غریب ہے کرونا کی ویسے ان کی جوب چلی گئی ہے وہ بہت پریشان ہے ان کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ لوگ اس بھائی کی چینل کو سبسکرائب کر دیں انہیں سپورڈ کر دیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کا فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے اس لئے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات دوستو ایم پی اے مسعود کھوکر نے اپنے بیٹے زبیر کھوکر کے لیے شمسہ کھوکر کا رشتہ اس کے باپ سے مانگا انکار پر مسعود کھوکر نے اس بات کو اپنی بیستی سمجھا کھوکر برادری میں کافی لوگوں نے مسعود کھوکر پر باتیں کرنا بھی شروع کر دی تھی زد میں آ کر ایم پی اے مسعود کھوکر نے شمسہ کھوکر کے باپ اور اس کے دو چھوٹے بھائیوں کو پار لگایا یہ دونوں چھوٹے بھائی اپنے باپ کو بچاتے بچاتے مسعود کھوکر گروپ کے لوگوں کا نشانہ بن گئے تھے اس وقوع کا کوئی بھی مقدمہ مسعود کھوکر پر درج نہ ہو سکا شمسہ کھوکر نے مقدمہ درج کروانے کی بے پناہ کوششیں کی تھی مقدمہ درج نہ ہونے کی وجہ مسعود کھوکر کی سیاسی طاقت تھی کہا جاتا ہے شمسہ کھوکر کے نام آٹھ کلے زمین تھی جس میں سے اس نے تین کلے زمین بیچ کر کچھ گاڑیاں کری دی اور پندرہ کے قریب اس نے گن مین رکھ لیے تھے شمسہ کھوکر نے اپنے لوگوں اور بڑے بھائی کی مدد سے مسعود کھوکر کی ایک کمرشل زمین پر قبضہ کروا لیا تھا اس زمین کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد تھی اس زمین پر شمسہ کھوکر گروپ کے لوگ کئی روز تک قابض رہے کہا جاتا ہے مسعود کھوکر گروپ کے لوگوں نے جب قبضہ چھڑوانے کی کوشش کی اور اس زمین پر پہنچے تو شمسہ کھوکر گروپ اور مسعود کھوکر گروپ کے لوگوں کے درمیان شدید سخت مقابلہ ہوا جس میں شمسہ کھوکر گروپ نے بارہ سے زائد لوگوں کو ایک ساتھ ہی پار لگا دیا تھا اور چھیک قریب لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے جبکہ شمسہ کھوکر گروپ کے چار لوگوں کو بھی مسعود کھوکر نے نشانہ بنایا اس وقوع کے بعد مسعود کھوکر کے مخالف سیاسی حریف چودری شہباز نے شمسہ کھوکر کی برپور مدد کی اور کھل کر اس کی حمایت کا اعلان کیا اور اس پر مقدمات بھی درج نہ ہونے دیئے کھوکر برادری کے لوگوں نے ان دونوں گروپوں کی بڑتی دشمنی کو دیکھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی ایک کوشش کی لیکن منچائیت کے دوران ایک بار پھر دونوں گروپ لڑ پڑے جس کی وجہ سے دونوں گروپوں کے درمیان صلح نہ ہو سکی مسعود کھوکر گروپ نے اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے شمسہ کھوکر کے بڑے بھائی اور اس کے بچپن کے دوست عدیل خان کو بزار میں پار لگوا دیا تھا اس وقوع کے بعد کہا جاتا ہے شمسہ کھوکر نے مسعود کھوکر کے مزید چار گھاندان کے لوگوں کو پار لگایا لیکن اس بار پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا مسعود کھوکر نے اس کی چوتھی پیشی پر کچہری کے باہر اس کے آئے گئے ہمایتیوں میں سے چار لوگوں کو مزید پار لگوا دیا اس طرح دونوں گروپوں کے درمیان دشمنی دن با دن بڑھتی جا رہی تھی عدالت نے شمسہ کھوکر کو زمانت پر رہا کر دیا تھا زمانت پر رہا ہونے کے بعد کہا جاتا ہے یہ چھپ کر بیرونے ملک فرار ہو گئی تھی اور آج بھی پولیس کو مطروب ہے پولیس نے اس کے سر پر انعامی رقم مقرر کی ہوئی ہے جبکہ مسعود کھوکر پر کچھ مقدمات آج بھی چل رہے ہیں دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اس لئے ان کاموں سے دور رہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں یا اللہ ہم سب کو معافرما میرے ماں باپ بہن بائی پیر و مرشد والد ہیں دوست احباب رشتہ دار جو زندہ ہیں جا چکے سب کی مغفرت فرما یا اللہ مرزیوں کو قادیانے کو یہودیوں کو میکرون کو فرانس والوں کو جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ان سب کو نشط نابود فرما آمین